ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی سیاسی صورتحال کی آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اسپیکر چودری پرویزلائی کی جانب سے تاہم ہم نے دیکھا کہ جو اسمبلی اس کے باہر پولس کی بھاری نفری کو تینات کیا گیا اور ایم پی ایس کو اندر داخل ہونے سے روکا گیا مناظر بھی آپ بولیں اس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب صبح سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایم پی ایس کو روکا جا رہا تھا اور تاہم یہ چیز کلیر نہیں ہو سکی کہ کس کی جانب سے کس کے ایم پر یہ تمام تر احکامات جو ہے پولس کو ملے کیونکہ مسلم لگنون کے رہنماؤں کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتو کی گئی جس پر انہوں نے کہا کہ سپیکر پرویزلائی کے ایم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے ذاتی ملازمین جو ہیں وہ اسمبلی کو سیل کیے ہوئے ہیں جبکہ چودری پرویزلائی اور ان کے جو ساتھ جو ان کے رہنماؤں ہیں اور جو دیگر قائدین ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ وزیرالہ پنجاب کی جانب سے یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور جعفر بن یار سے تفصیلات جانیں گے کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے جعفر آگاہ کیجئے گا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایم پی ایس کی تعداد بھی اکھٹی ہونی شروع ہو گئی ہے کیا اب دروازے کھولنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آ رہی ہے جی بلکل پنجاب سمبلی کا دروازہ جو ابھی کھول دیا گیا ہے کیونکہ چودری پرویزلائی ابھی تھوڑی دیر قبل پہنچے اور ان کے ساتھ پر اکین ایس سمبلی پہنچے یہ صبح سے دو نجماتوں کی جانب سے کہا جارہا تھا کہ دروازے ان کے لیے بند کر دیئے گئے کہیں 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 سیاچوہان آئے انہوں نے درنا دیا دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد بلک احمد خواہ دیگر لیگی اراکین آئے تو وہ بھی یہی شوٹ آ رہے تھے تو اب چودری پرویزلائی پہنچے انہوں نے دروازہ کھول دے ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے چیف سیکٹری کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے تمام جو کاروائیاں کی جائے گئے تھے لیکن انہوں نے بڑا نراضی کا اظہار کیا اور ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ چیف سیکٹری اور آئی جی کے خلاف آٹی کا چھے کے تیر لیکن ابھی وہ بڑے پور امید ہے انہوں نے کہا کہ تمام جو منارتے لوٹے اراکین وہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اب ان کی جگہ نئے اراکین پہ لائے گے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے آج جو اسمبلی کا سیشن بھی بلایا جائے گا تمام وہ بڑے پور امید نظر آ رہے ہیں محمد صلیب بھی ان کے ساتھ آئے اراکین اسمبلی کی جو ہے جو ہے کور کول آ گیا صبح سے گیٹ کا دروازہ بانتا لیکن ابھی محمد صلیب بٹی جو سیکری اسمبلی ہے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ پولیس کی بہت باری نفری باہت تیر تائناتی انہوں نے بیریر لگا رکے تھے اس لئے اسمبلی کا گیٹ بند کیا گیا تھا کہ انہوں نے گرفتار کارنا لیا جائے ایک سوال پر انہوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مقدمات درجہ انہوں نے دمانت کروا لیا لیکن یہ چھے ہٹ کنڈے استعمال کیے جائے کیے جا رہے ہیں جا فرویز لائی پہنچے ان کے ساتھ پی ٹی ای کے دیگر ارہکین اسمبلی وہ بھی پہنچ چکے اس وقت تمام ارہکین جو اسمبلی کے اندر جا چکے اب تھوڑی دیر بعد کہا جا رہا ہے کہ جلاس شروع ہوگا جلاس کا وقت کیوں گے ساڑے بارہ کا دیا گیا تھا لیکن ابھی سپیکر پنجاب اسمبلی پہنچے دیگر جو ارہکین ان کو پہلے اندر نہیں تھا نے دیا جا رہا آپ دیکھتے ہیں کہ جلاس کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کیا کاروائی کی جاتی ہے جی جعفر یہ بتائے گا کہ کون کون سے رکنے اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں جی بلکل سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے چوزی پرویز لائی آئی تھے ان کے ساتھ کافی ارہکین اسمبلی آئی ہیں ریمو دو وہ ہے سادیا سوہیل آئی تھی وہ ہے اس کے علاوہ بونس لائی وہ اپنے والد کے ساتھ علاق سے ہے تھے اس کے علاوہ جو دیگر جو ارہکین اسمبلی ہیں جن کا تعلق بھی تھی ہے اس کے علاوہ تھوڑی دیر قبل جو نون لی کے ارہکین اسمبلی تھے ہینہ بھڑھ تھے ملک احمد خان تھے عویسل گھاری تھے اور دیگر تھے وہ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے لیکن ابھی جو ہے تمام ارہکین اسمبلی کی آمد کا شلصہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ پرویز لائی کی جانت کی یہ محصص دیا رہی تھا کہ تمام ارہکین جو اسمبلی ہر صورت آئی پہنچے گئے اور اب باعثیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں جو اندر آ رہی ہیں اور اب پتہ چلے گا کتنے زیادہ تعداد میں ارہکین اندر پہنچتے ہیں کیونکہ یہاں جا رہے تھا کہ اگر تحریکی عدم اعتماد انہوں نے پیج کرنی ہے اپنی سیکر کے خلاف چوزی پرویز لائی کی جانت کی تو یہ ان کو اپنی گنتی پوری کرنا ہوگا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے ارہکین کو اندر لا سکتے ہیں جی جعفر یہ بھی بتائے گا کہ کافی دیر سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ ارہکین کی بڑی تعداد باہر موجود تھی جس میں نون لیگ کی ارہکین بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے تعلق کرتے والے ارہکین بھی موجود تھے تو یہ جو نون لیگ کی ارہکین ہیں کیونکہ اب جو نمبر گیم ہے اسے دیکھا جائے گا جب اجلاس کا آغاز ہوگا تو کتنے کانفیڈنٹ دکھائی دی آپ کو یہ لوگ یہ بھی کوئی نون لیگ کے رہکین کی جانت سے پاہل اندر جانے کے تو ایسے کوئی خلاف مصول نہیں ہے کیونکہ بڑی چند رہکین تھے نون لیگ کے جو سوٹ گیٹ پر آئے تھے اور وہ بھی یہی کی گھنڈا کردی کی جارہی ہے چوزی پرویر لائی کی جانت سے کیونکہ وہ سپیکر ہیں ان کی ماہ پر گیٹ بند کیا گیا ہے ان کی ماہ پر کسی گھنڈر جانے کی جازہ نہیں کیونکہ بڑی تھوڑی تعدادی اصل مرتضاد بیپت پارڈی کے وہ آئے تھے ملک احمد کارڈی ہیں بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے سید رضی اور وریشہ ظلفکار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے